تو یہ تین سٹیج میں ہوتا ہے سب سے پہلے پریلیم اس کے بعد مینس اور انٹریو تین سٹیج ہیں یہ تو پریلیم کے اندر کہ آتا ہے بسیکلی اپجیکٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں آپ کے تو یہ ایک کوالیفائی کرنا ہوتا ہے مینس میں جانے کے لئے اس کو کوالیفائی کرنا اس کے بعد پھر آپ مینس میں جا سکتے ہو اگر کوالیفائی نہیں کیا تو آپ مینس میں نہیں جا سکتے اور اپجیکٹیو ٹائپ کا ہوگه convenient آپ کو options دیے جائیں گے چار options اس میں سے select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا rank آئے گا all over india پہ اور آپ کو پتا چلے گا کہ mains exam آپ نے دینے جانا ہے اس کے بعد mains جو ہوں گے descriptive ہوں گے mains آپ کو لکھنا ہوگا paper کو تو اس کے اندر 9 paper ہوتے ہیں آگے چل کے ہم بات کریں گے personality test last میں ہوتا ہے interview پھر اس کے بعد merit بنتی ہے merit بننے کے بعد آپ کو post ملتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے question ہوتے ہیں کہ UPSC clear کرنے کے بعد کیسا ہوتا ہے کیسے post کیسے ملتی ہے تو جیسے for example thousand post آئی ہیں ایک سال میں تو thousand post کے لیے یہ سارے exam ہوں گے تو prelim میں prelim کا یہ ہوتا ہے کہ مالو دس لاکھ لوگوں نے apply کیا اس سال میں تو دس لاکھ میں سے پانچ سے چھے لوگ پانچ سے چھے لاکھ لوگ جو ہوں گے وہی سیریسلی تیاری کر رہے ہوں گے تو اس میں سے 40% ہی بچتے ہیں 40 یا پھر 50% لگا لو جادہ سے زیادہ تو اس کے بعد وہ mains میں جاتے ہیں اب mains clear کرنے کے بعد mains کے بعد rank آئے گا آپ کا ہاں جی کتنے merit بنی merit کے بعد آپ کو جو interview کے بلایا interview کے کتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اتنی post کا 12 times مطلب 12,000 لوگ وہاں پہنچیں گے اور جو top thousand میں آئیں گے ان کو پیلے گی post باقی کون نہیں post ملے گی next year آپ try کیجئے تو یہ ہوتا ہے ان کا ان کا included pdf جو ہیں previous year question کے prelim subject جو بھی آپ syllabus ہے اس کے بارے میں mains کا syllabus ہے interview کا اس کے جو links ہیں وہ description box میں ہم نے ڈال دیا ہے آپ جاتے دیکھ سکتے ہیں اب syllabus کی بات کریں تو اس کے اندر جو prelim ہے prelim میں دو پیپر ہوتے ہیں gs1 اور gs2 تو gs1 دونوں objective type کیوں گے ٹھیک ہے gs2 جو ہوگا c set ہوگا سیول سرگسیز aptitude test اور دونوں میں کوشن کیتے ہوں گے gs1 میں 100 اور gs2 میں 80 یہ 2.5 مارکس کا ہوگا یہ 2 مارکس کا تو دونوں کا کتنا ہوگا 200 200 دو آور دونوں 2 آور کے رہیں گے نیکٹی مارکنگ ہوتی ہے yes one third کو ہوتی ہے نیکٹی مارکنگ تو total کتنے ہوگے آپ کے 400 but یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی جو gs2 c set یہ آپ کو just qualify کرنا 33% 33% کے ساتھ آپ کو qualify کرنا میس total 200 میں 66 لے کے آنے آپ qualify کرنے کے لئے اور جو آپ کا selection ہوگا prelim کا clear 200 gs1 ہوگا اس میں سے آپ clear کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا جو ان کا slabus ہے gs1 کا slabus کیا ہے current events جو national ہیں اور international importance کیا ہے ان کی جو اپنے دیش کے اندر ابھی چل رہے ہیں history پوچھی جائے آپ کو india کی اور indian national moment جو اپنے دیش کے اندر ہوئی ہیں اس کے بارے میں geography physically socially economic geography of india and world پوری دنیا کے پوچھی جائیں گی indian polity and governance چیزیں پوچھی جائیں جس میں کیا کیا آئے آئے گا political system آئے گا جیسے president ہیں پی ایم ہیں کانسیل منسٹر راج سبھا لوگ سبھا یہ ساری چیزیں آئیں ویدان سبھا سٹیٹس کے اندر پنچائتی راج سسٹم public policies rights and issue economic and social development یہ آپ کو پوچھا جائے گا کیسے چل رہی ہے sustainable development کے بارے میں پوچھا جائے گا جیسے renewable sources use کر کے ہم کیسے products بنائیں جیسے ہم اپنی country کی needs کو پورا کر سکے poverty کے بارے میں پوچھا جائے گا inclusion and demography social sector initiatives جیسے اپنی government نئی سکیم نئی نئی یوزنہ لے کے آرہی ہے اپنی دیش کے لوگوں کے لیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جیسے 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 10th level کی آتی ہے ٹھیک ہے جیسے 12th تک آتی آپ 12th تک پڑھ کر رکھ ncrt آپ gs1 clear کر سکتے ہیں اس کے بعد cs set جیسے جیسے کوالیفائی کرنا 33% لانے ہے تو اس میں کیا آتا ہے comprehension ایک paragraph دیا جائے گا اس میں آپ کو question پوچھ جائیں گے انٹرپرسونل سکلز انکلوڈنگ کمیونکیشن سکلز کیسی ہیں آپ کی وہ دیکھی جائیں گے logical reasoning آئے گی analytical ability آئے گی اس کے اندر وہ کرنا ہوگا آپ decision making and problem solving decision لینا اور problem کو کیسے solve کرنا ہے یہ آپ کو پتا منا چاہیے اس کے بعد journal mental ability اور basic numeracy آئے گیا اس میں numbers and relations کیا ہوتے ان کے orders کیا ہوتے ہیں اور magnitude order of magnitude یہ class 10th level تک آئے گا data interpretation کے آئیں گے charts دیے جائیں graphs دیے جائیں tables آپ کو پڑھنے آنے چاہیے data sufficiency جس ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں اس کے اندر کرنی ہے آپ پتہ ہو چاہیے آپ کو تیاری ہونے چاہیے یہ بھی class 10th level کی اس کے بعد ہم mainz کی بات کرتے ہیں اگر آپ نے prelim clear کر لیا جو سبجیکٹ clear discuss کیا اگر وہ clear کر لیا اس کے بعد آپ mains میں جاؤ گے تو mains میں total 9 paper ہوتے جسے کہ دیکھ رہے آپ اس میں paper A اور paper B یہ compulsory ہیں اس میں paper A میں کیا آئے گا compulsory Indian language آئے گی ایک کتنی Indian language officially بولا گیا ہے 22 language ہیں اس میں سے آپ کو ایک language choose کرنی ہے اس کے اوپر لکھنا ہے but اس میں ایک condition ہے کہ جو North کنڈیشن کنڈیشن کیا ہے کہ North East کے لوگوں کو اور جن کو hearing impairment کا کوئی problem ہے تو ان کو شو کرنا ہے وہاں پہ document کہ انہوں نے جو graduation کری ہے اس کے اندر بھی انہوں جو qualification جو language کی ہے وہ نہیں ہے اور ان کے پاس certificate بگرا ہے ٹھیک 3 hours کا ہوگا اور یہ دونوں جو ہیں 300 300 marks کے ہوں گے paper a paper b but آپ کو کیا ہے 25% لے کے آنے ہیں اور qualify کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ merit میں نہیں count ہوں گے آپ جو final merit بنیں گے اس میں count نہیں ہوں گے اس کو qualify کرنا دونوں کو ٹھیک ہے انگلیش آئے اس کے اندر آپ کو optional subject ٹھیک ہے یہ بھی merit میں count ہوں گے اوکے یہ 250 250 marks آگے ہم بات کریں گے optional کیسے چوز کرنا آپ نے تو GS1 2 3 اور 4 کے جو سلیبس ہے وہ اس طرح سے indian heritage and culture ٹھیک ہے ان کی books بھی ہیں اور start کہاں سے کرتے NCRT سے سٹارٹ کرتے ہیں سارے کے سارے کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ national research and educational purpose کے لئے ہوتی ہیں تو وہاں سے شروع کرتے ہم لوگ سارے سب کو یہ recommend کیا جاتا ہے ہم بھی آپ کو یہ recommend کر رہے ہیں کہ وہاں سے شروع 6 12 چھوٹی چھوٹی books ہوتی ہیں پڑھو گے سسٹم ہے ہمارا دیش کا quality social justice international relations باقی کی country کے ساتھ ہمارے country کے کیا relations ہیں اس کے بارے میں آئے گا جی اگر 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 آپ میں کو آفت آ جاتی ہے تو کیا کریں اس کے لیے یہ چیز آپ کو پڑھ نہیں ہوگی جو GS4 ہوگا اس میں آگ آپ کا ایتھیکس integrity اور aptitude آپ کو problem solving اور decision making چیزیں ایتھیکل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ news paper میں آرٹیکل پڑھتے ہوں گے تو وہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گے اگر یہ آپ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا last جائے گا انٹرویو کی اس کے total marks کتنے ہوں گے 275 یہ merit میں آپ کے count ہوں گے اس کے بعد آپ کی all india کی merit بنے گی اور جتنی post آئی ہیں اتنی post کے ساپ سے آپ کے rank کے ساپ سے آپ کو وہ post جگہ پہلے لپسانہ میں بیجا جائے گا وہاں سے جو post ہوتی ہے الگ الگ training centers میں بیج دیا جائے گا وہاں سے training کرنے کے بعد 2 سے 3 سال کا probationary period رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک carder دیا جائے گا اور وہاں پہ آپ سرویس کریں اوپشنل وہ چوز کرنا اور ایک literature میں یہ language ہے 22 جو کے 8th schedule جو ہے اس کے ساب سے کی گئی ہے یہ ساری language آپ دیکھ لیجئے اس میں سے چوز کر آپ نے exam دینا ہے جو بھی exam کی تیاری کر رہے ہیں جا پھر 3 ماں ہونے والے ہیں ان کو best of luck آپ success دیجئے جن کا نہیں ہوتا وہ پھر سے تیاری کیجئے اور continue لگے رہیے consistency رکھئے thanks for watching